اسلام علیکم کورٹ بینڈ کے ساتھ حاضر ہوں اور ایک ہفتے سے زیادہ کا گیپ آیا ہے اور جس کے لیے مادت خواہیں ڈاکٹر صاحب ابھی بھی انگلینڈ میں اپنا علاج کروا رہے ہیں 28 کو وہ پاکستان اسلام آباد واپس آئیں گے اور انشاءاللہ 29 کو وہ پروگرام میں جوائن ہو جائیں گے بہت سارے کرکٹ ہوئی جب ہم چھوڑ کے گئے تھے ساؤٹ افریقہ پاکستان کی سیریز ختم ہوئی تھی ٹیسٹ سیریز انڈیا پہلا دو میچ ہو چکے تھے ون ون برابر تھے آسٹریلیا سے او ڈی آئی یہ صورت حال تھی انڈیا آخری میچ بڑے آرام کے ساتھ جیت گیا آسٹریلیا سے اور پاکستان پہلا میچ جیتا گینسٹ ساؤٹ افریقہ پی ای میں دوسرا میچ ہار گیا ساؤٹ افریقہ سے جہاں پہ بڑے اچھی چانسز تھے پاکستان کے جیتنے کے اور ایک ڈیولپ ہوئی کنٹرو برسی سرفراز احمد کی اس پہ بھی بات کریں گے اور ویرات کھولی جن کو تین ایوارڈ دیا آئی سی سی نے اور کیپٹن بھی بنایا ٹیسٹ چیمپینشپ کا ہے ٹیسٹ کرکٹ کا جو کہ 2018 میں پرفارمر تھے اور ویرات کھولی واقعی میں ایسے پلیئر ہیں انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ہر ایوارڈ کے حق دار تھے اس کے علاوہ کل رات شروع ہوا ہے ٹیسٹ میچ ونڈیز اور انگلینڈ کا جو کہ باباڈوز میں کھیلا جا رہا ہے اور بریزبین میں آج پہلا ٹیسٹ میچ شروع ہوا ہے آسٹریلیا اور سری لنکا کا ٹائم شورٹ ہے کوشش کریں گے سب پہ بات کی جائے سب سے پہلے پاکستان کے پہلے اوڈی آئی کی بات کرتے ہیں جہاں پہ ساؤت آفریقہ نے بیٹنگ کرتے ہوئے پہلے پچاس آور میں دو آؤٹ وزے صرف ٹو سکٹی سکس رنز بنائے انہوں نے جو کہ ان کے جو ان کا لیول ہے اس کے لحاظ سے کم تھے کیونکہ وکٹ صرف دو گری تھی ہاشی معاملہ نے پورے ور کھیلے اور انہوں نے سو رن بنائے اور وہ آؤٹ آف فارم لگ رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ رن نہیں بنات پا رہے تیزی کے ساتھ رن نہیں بنا سکے تھوڑا سا آف کلر نظر آئے دورنگ در ٹیسٹ سیریز بھی ایک سیونٹی ون انہوں نے بہت اچھے بنائے تھے لاسٹ ٹیسٹ میچ میں اس کے لئے اگر ہم دیکھتے ہیں اسی ونڈے میں حفیظ نے سیونٹی ونڈ بنائے پاکستان کے لئے اور بڑے اچھی بیٹنگ کی اور جن کی بات کرتے ہیں امام الحق نے بھی پچھے آسی سے ستاسی رن بنائے جو کہ پاکستان کے ٹیم پہلے میچ جیتنے میں کامیاب ہو گئی تیسرا اوڈی آئی بھارت اور آسفریلیا کا فیصلہ کن ثابت ہوا دو ٹو ون سے جیتے ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں ٹی ٹوینٹی کی سیریز دیکھتے ہیں ون ون سے برابر ہوئی اور ایک میچے بارش کی نظر ہو گیا تھا ٹیسٹ سیریز بھارت نے دو ایک سے جیت لی آخری ٹیسٹ بارش کی نظر ہو گیا تھا اور ون ڈے سیریز ٹو ون جیت گئی جیت لی قابل ذکر بات یہ ہے کہ جب بھی ایشن ٹیم جاتی ہے آسفریلیا کے وہاں پہ جب دو ٹین رہی مہینے کا دورہ ہوتا ہے تو ہر کوئی جلدی ختم کرنے کی دعا کرتا ہے کہ یہ دورہ ختم ہو جائے اس دفعہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آسفریلیا دعا کر رہا تھا کہ انڈیا کا جو ٹور ہے وہ ختم ہو جائے کیونکہ شرم لاک شکست ہوئی ہے ان کو ون ڈے میں بھی اور ٹیسٹ میچ میں بھی آخری او ڈی آئی میں چہل کو کھلایا ہم بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ ریس سپینر ہو انہوں نے چھے کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا بیلیس رنج دے کے اور تیسری لگتار نف سینچری کی دھونی نے جنہوں نے ایٹی سیونن رنج کیے اور اس کے علاوہ کدار جادیو کو کھلایا گیا تھا انہوں نے ایک سیٹرن بلائے اور بڑے اچھی پارٹنرشپ رہی ان دونوں کی دو سو چونتی سن کا ٹارگیٹ تھا لیکن آخری اوور میں جا کے انہوں نے کمپلیٹ کیا تو اس دو ہزار انیس میں اگر دیکھا جائے دھونی کے لیے بہت زبردست سال ہے اور انہوں نے زبردست بیٹنگ کی ہے یہاں پہ آکے پہلا ون ڈے کھیلا گیا اگر ہم دیکھتے ہیں پہلا ون ڈے نیو زیلنڈ اور انڈیا کا تو بڑے آسانی کے ساتھ جیت لیا ون ففٹی سیون پر آل اوٹ کر دیا ان کو بہت جلدی آل اوٹ کیا جس میں ویلیم تن نے صرف چون سٹرن بنائے اس کے علاوہ کوئی بھی بیٹسمن خاترخواہ کامیابی حاصل نہیں کر رہا شامی نے بڑی اچھی بالنگ کی اور کلدی ویادیب نے چار آل اوٹ کیے شامی نے تین آل اوٹ کیے اور پچھترن بنائے شیکر دیرون دھون جو کہ بہت اچھی فارم میں نظر نہیں آ رہے انہوں نے پچھترن بنائے اس کے علاوہ ویرات کھولی انہوں نے پیتالیس رن کی شاندار ایننگ کیلی ویرات کھولی ایک انشورنس ہے کسی بھی ٹیم کے لیے کہ اگر وہ جس ٹیم میں ہوں گے وہ گارنٹی ون کی چانسز ہو جاتے ہیں ان کے ٹیم میٹس بھی جو بھی ٹیم جس میں بھی کھیلیں گے وہ تو وہ بھی کافی اچھا فیل کرتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں چار اوڈی آئی میں کس طرح سے بھارت اس کو لے کے چلتی ہے اور کس طرح سے اس سیریز کو جیتی ہے کیونکہ یہ بہت اچھی سیریز ہوگی ہم بات کرتے ہیں کل جو ٹیس میں شروع ہوا بابڈوز میں کیمبل نے ڈیبیو کیا ہے اور ویسٹرن ڈیزرٹ ٹاوس جیت کے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اینڈرسن نے اور سٹوک نے آؤٹ کیے ٹو سٹری فور پہ ان کے اس وقت آٹھ ہاؤٹ ہو چکے ہیں لیکن پچھ تھوڑا سا ٹو پیس پچھ لگ رہی ہے نیچے بھی رہی ہے باؤنس بھی اور نیو بال پہ کافی پرابلم ہوئی سیکنڈ نیو بال پہ اگر ہم دیکھیں بریتھ فٹ نے چالیس رن ملائے جو اپنا جان کیمبل نے ڈیبیو کیا فورٹی فور رن بنائے شے ہوپ جو کہ بہت اچھے ویٹس میں نے ان کے پچاس رن ملائے ہٹ مائر اس وقت پچاس رن پہ بیٹنگ کر رہے ہیں ڈیرن براوو رن نہیں کر پائے سٹوک کی بال پہ واؤٹ ہو گئے سٹوک نے تین وکٹیں لئے ہیں اور تیتیس رن پہ چار وکٹیں لئے ہیں انڈرسن نے یہ ٹیس میں بھی اچھا ہوگا آج جو ٹیس مچ ہوا ون فورٹی فور پہ بریتھ بین میں ڈے نائٹ میچ اورنج بال سے پنگ بال سے ہو رہا ہے جہاں پہ آؤٹ ہو گئے ڈک پیلا نے سکٹی فور رن بنائے اس کے علاوہ کوئی بھی بیٹس میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکا اور کمنگ نے چار وکٹیں لئے ہیں ریچرسن کا ڈیبیو تھا آج اور پیٹرسن کا بھی ڈیبیو ہے جو کہ میڈل آرڈر بیٹس میں نیو ساؤٹ ویلز کے ان کا بھی ڈیبیو ہے جو بنز واپس آئے ہیں اور اب تک آخری جب ریکارڈ کر رہا ہوں چارلیس رن پہ ایک وکٹنگ گر چکی تھی جو بنز آؤٹ ہو چکے تھے لیکن ٹارگیٹ اتنا بڑا نہیں ہے ون فورٹی فور اور آسٹریلیا پہلی دفع کمفرڈبل لگی کافی عرصے کے بعد ٹیس سیریز میں اور یہ دو میچز کی سیریز ہے اور آسٹریلیا لگتا ہے کہ یہ ٹیس سیریز جیت جائے گی ہم بات کر رہے ہیں کہ سرفواز احمد کی کنٹرویرسی ایسی چیزیں سب کانٹریڈن میں اسپیشلی پاکستان میں ہم کسی کو بھی کالا گورا بولتے رہتے ہیں کوئی مائن نہیں کیا جاتا جس کا کلر جس کا میرے مجھے اگر کوئی بھی کالے خان بول دے تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا لیکن ساؤٹ افریقہ میں جا کے وہاں کا جو لینڈ کا لاؤ ہے اس کے مطابق آپ کو چلنا پڑتا ہے کیونکہ وہاں پہ کوٹا سسٹم ہے کچھ پلیئرز پلینگ لیون میں کلرڈ ہوں گے کچھ پلیئرز ان کے سکارڈ میں کلرڈ ہوں گے اور یہ چیزیں کافی عرصے سے چل رہی ہیں اسی لئے سکٹی نائن سیونٹی میں جب ٹیم میں آئے تھے کلرڈ پلیئر تھے تو وہاں پہ بڑا پرابلم ہو گیا تھا کہ ان کو کس طرح سے ٹیم میں لے کے آیا جائے اور اس کے بعد ان پہ پابندی لگی اس تمام سپورٹس میں اولمپک ہو یا کوئی بھی ہو اس پر کرکٹ ہو پابندی لگی اور نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ میں واپس وہ آئے اور بہت اچھا پرفارم کیا جس میں آپ نے دیکھا ہو گیا ہنسی کرونی آئیلنڈ ڈالنڈ میک ملن فانی ڈی ویلیاز بڑے بڑے پلیئرز ان کے آئے ڈیو ریچرڈ سن جو آئی سی سی کے اہم عدے پر فائز ہیں سرفراز احمد کا ابھی تک سننے میں یہ آئے کہ بات ضرور ہوئی ہے میڈیا پہ یہ نہیں آئے کہ میڈیا پہ یہ نہیں آئے رپورٹ کیا ہے اور ہیرنگ ہوگی اس میں کچھ رولز ہیں کہ تھرٹی سکھ سے فورٹی ایٹ آرز کے اندر میچ ریفری رپورٹ کرے گا کہ نسلی تاثب کی بات اگر کی گئی ہو تو اس پہ ایکشن ہوگا اگر میچ ریفری رپورٹ نہیں کرے گا تو اگینس ٹیم جو ہے سالت افریکہ اس کا منیجر رپورٹ کر سکتا ہے اگر وہ رپورٹ نہیں کریں گے تو ہیڈ جو ہے سالت افریکہ کرکٹ بورٹ کا سی اے او ہیں یا چیئرمن یا پریزیڈ وہ کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی نہیں کرے گا تو آئی سی سی کا ہیڈ کر سکتا ہے سی اے او ہوں چیئرمن ہو یا پریزیڈ ہو وہ رپورٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد لیگل ٹیم میں بھیجا جائے گا لیگل جو ان کی رپارٹمنٹ ہے اس میں بھیجے جائے گا اور اس کے بعد ان کی جو کوڈ ہیں انٹی ریسیزم کے کوڈ ہیں اس کے مطابق سزا دی جائے گی یہ دیکھنا ہے کہ سرفراز کو کتنے محصی پامندی لگتی ہے ہماری تو کوشش ہے کہ نہ لگے کیونکہ بہت بڑا ایفنس ان کی زمین وہاں کے قانون کے مطابق تو ہوا ہے لیکن کوئی ڈائریکٹلی آئی کاؤنٹیکٹ نہیں ہوا کہ انہوں نے بڑے سیریسلی انگلیش میں یا افریقانز میں ان کو کچھ بولا ہو ہیٹیٹ آرگومنٹ ہوئے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا لیکن پھر بھی ایسے کیسز ساؤت افریقہ میں صرف کرکٹ کے نہیں بہت سارے ہمارے اگر ہسٹری دیکھے جائے تو ساؤت افریقہ میں بہت سارے کیسز ہو چکے ہیں اگر ہم میچ فکسنگ کے لحاظ سے کہتے ہیں نائنٹی فائیو کا ٹور ہمارا تھا وہاں پہ بڑا سکینڈل بنا پھر ایک ٹیس میچ فور فیٹ کر دیا گیا تھا انگلیستان اور ساؤت افریقہ اس پہ بڑی باتیں ہوئیں پھر ایک انڈیا کے میچ میں ساؤت افریقہ سے جو تھا اس میں باتیں ہوئیں وہ ٹیس میچ ختم کر دیا گیا وہ ٹیس میچ جو کہ ریکارڈس بک میں وہ آتے ہی نہیں پھر آپ نے ڈیویڈ وارنر بینک کرافٹ اور اس میت کے بارے میں دیکھا ہوگا جس طرح سے کنٹروورسی لاسٹ یئر آئی ہے وہ بھی ساؤت افریقہ کی سرزمین سے جنم لیا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا میچ پاکستان کا ہے ساؤت افریقہ سے ون ڈے اس میں کیا ہوتا ہے سرفواد کھیلتے ہیں نہیں کھیلتے اور اگر نیوزیلنڈ اور بھارت کا دوسرا او ڈی آئی بھی ہونے والا ہے لاسٹ ٹو او ڈی آئی میں ویرات کھولی نہیں کھیلیں گے کیونکہ وہ ریس کر رہے ہیں لیکن انڈیا کی ٹیم اس وقت کافی مضبوط لگ رہی ہے جس طرح سے انہوں نے دو ہزار گیارہ کا ورلڈ کپ کھیلتا ہے وہی اس ٹائب کی ٹیم بنتی میں نظر ہے یہ بیلنس اچھا ہے ان کے پاس بالنگ سپن ڈیپارٹمنٹ بہت ہے تین سپنر ہیں ورلڈ کلاس اس کے لئے فاظ بالنگ ہے ابھی بومرا نہیں کھیل رہے لیکن بڑا امپیکٹ چھوڑا ہے تو اگر ہم ان انڈیا جن کے خلاف کھیلی ہے آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ ان سے کافی آگے نظر آ رہی ہے اب ساؤت افریقہ ایسی ٹیم ہے جو کہ انڈیا کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے اور ایک ٹیم انگلینڈ کی ٹیم ہے جو کہ ورلڈ کپ میں ٹف ٹائم دے سکتی ہے اگر فیورٹ کی ایک کہا جائے انگلینڈ ساؤت افریقہ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا یہ فیورٹ نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ نئے میچز کے ساتھ دوبارہ حضر ہوتے ہیں جب تک اجازت دیجئے گا اپنے خیال رکھئے گا کارڈ بینڈ